جمہور کشمیر کے حوالے سے جمہور صوبے کے راجوری پونچو اور کٹوہ سرحدوں کی علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایک بار پھر سرچ آپریشن بڑے پیمانے پر چلا جا رہا ہے جمہور صوبے کے کٹوہ راجوری ازلا میں خالیہ جڑپوں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جاری آپریشن کو نئے علاقوں تک ان کی توصیدی ہیں گزشتہ شام کٹوہ زلے کے کوک منڈلی جنگلات علاقے میں ملٹنٹو اور فورسز کے درمیان ہوئی جڑپ ہیں جہاں پر ایک پولیس اہلکار جامبھاک جبکہ ایک ملٹنٹ بھی ہلاک ہوا ہے اس سلسلے میں دو جڑپ کے دوران دو دیگر افسران وہ زخمی ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپریشن وہاں پر چلا جا رہا تھا وہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے ایک وسیع علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن چلا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلے اس کے ساتھ ساتھی راجوری زلے کی اندر بھی جہاں پر گزشتہ روز تھانہ منڈی کی اندر ایسو جی کی ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے جس کے بعد آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے مختلف مقامات پر پولیس اور فوج کی جانب سے ناکے لگائے گئے ہیں جس کے بعد ہی وہاں پر گاڑیوں کی باریک بینی سے تلاشی لی جارہی ہے اور پوشتاش کے بعد لوگوں کو آگے جانے کی اجازت دی جارہی تھی راجوری کے تھرمنڈی علاقے کے منیال گلی میں ایک مختصر گولیوں کا تبادلہ ہوتا ہے فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان اس کے بعد ملٹنٹو وہاں سے فرار ہوتے تھے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھی فورسز کے جانب سے کچھ دیر تک علاقے میں سرچ آپریشن چلایا گیا لیکن اندھیرے کی وجہ سے رات دیر گئے اس آپریشن کو معتل کیا گیا لیکن آج اس صبح دوبارہ سے آپریشن چلایا گیا اور ایک وسی علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن چلا جارہا ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھی کچھوہ میں تیسرے دن بھی وسی سرچ آپریشن جاری ہے جس میں ہبتے کی جڑپ کے مقام کے ردگرد درجن اندہاد کا محاصرہ کیا گیا ہے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ علاقے میں کم از کم تین غیر ملکی ملٹیٹ موجود ہیں جس کے چلتے آپریشن کو وسیع کر دیا گیا ہے راجوری میں آپریشن رات کو منصوب کیا گیا تھا لیکن آج صبح سے دوبارہ شروع کر کے نئے علاقوں تک بڑھا دیا گیا ہے ابھی تک ملٹیٹو کے ساتھ کوئی تازہ رابطہ نہیں ہوا ہے ادھر پونچ کے بینچ علاقے میں فورسز ایسو جی اور سی آر پی اپنے مشتر کا تلاشی مہم چلائی ہیں جو دوران فورسز نے علاقے کے جنگلات اور رہاشی علاقوں کی تلاشی لی ہیں تاکہ ملٹیٹ علاقے میں کسی قسم کی سرگرمی انجام نہ دے سکے آپ کو بتاتے چلے کہ جمعہ صحبے کی اندر مختلف حضلہ کے اندر جہاں پر راجوری کچھوہ اور پونچ حضلہ کے اندر فوج پولیس اور سی آر پی اپ کی جانب سے تلاشی آپریشن چلایا جا رہا ہے کچھوہ کے اندر جو دو روز قبل وہاں پر جڑپ گئی تھی جس میں سے ایک پولیس اہلکار کی جان چلی گئی ہیں جبکہ جڑپ کے دوران ایک ملٹنٹ کی بھی خبر آئی ہے جہاں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک غیر ملکی ملٹنٹ کو خلا کیا گیا جبکہ دو جو پولیس آفسر ہیں وہ زخمی ہوئے اس جڑپ کے دوران لیکن راجوری کی اندر جانگ گزستہ شام ایسو جی پر حملہ کیا گیا گولییں چلائی گئی ہیں جس کے بعد ایسو جی نے ابھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولی کا استعمال کیا لیکن اس کے بعد ہی ملٹنٹ وہاں سے فرار ہوئے ہیں لیکن آپریشن تینوں ازلا کے اندر اس وقت چلا جا رہا ہے اب ذرا بات اسمبلی انتخابات کی کرتے ہیں جمع کشمیر کے ساتھ ازلا کے چالیس اسمبلی حلقوں میں کل ہونے والے اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کے لیے سٹیج تیار ہو گیا ہے جو دوران انتالیس لاکھ سے زائد جو ووٹر ہے اپنا حق رائد ہی استعمال کرنے کے اہل ہے کشمیر ڈیوجن میں سولہ اسمبلی حلقے ہیں جن میں کرنا ترہگام کفارا لولاب ہندوارا لنگیٹ سوپور رفی آباد اوڑی بارامولا گلمرگ واگورا کیری پٹن سورواری بانڈی پورا غریز ایسٹری شامل ہیں جبکہ جمع کشمیر ڈیوجن کے اندر بھی وہاں پر پولنگ جن میں چوبیس اسمبلی حلقے ہیں جن میں ادھمپور ویسٹ ادھمپور ایسٹ چینینی رامنگر ایسی بنی بلاور بسولی جسروٹا کچھوا ہیرانگر رامگڑ سانبھا ویجے پور بشنا سچیدگڑ آریس پورا جمع جنوبی بہو جمع ایسٹ نگروٹا جمع ویسٹ جمع شمالی اکنور چھم بھی جہاں پر پولنگ ہونی ہے اور اس مرحلے میں کفارہ بارمولہ بانڈی پورا ادھمپور سانبہ کچھوا اور جمع کے ساتھ ازلام قریب پانچ ہزار سٹ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر کل صبح ساتھ بجے پولنگ شروع ہوگی اور اس کے بعد ہی شام چھ بجے پولنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی ہر پولنگ سٹیشن پر پریزیڈنگ آفسر سمیت چار انتخابی عملہ تائنات ہوگا تیسرے مرحلے کے لئے انتخابات کے لئے مجموعی طور پر بیس ہزار سے زائد پولنگ عملہ ڈیوٹی پر تائنات کیا جائے گا جہاں پر آج صبح سے ہی ان کو اپنے اپنے جو پولنگ مراکز ہیں وہاں پر منتقل کیا گیا ہے انتالیس لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو بیس ووٹر اپنا حقرائدی استعمال کرنے کے اہل ہے ان میں سے بیس لاکھ نو ہزار تینتیس مرد ووٹرز ہیں جبکہ انیس لاکھ چالیس ہزار بھیانوے خواتین ووٹرز اور ستاون تھرڈ جنڈر کے ووٹرز ہیں اس مرحلے میں اٹھارہ سے انیس سال کی عمر کے ایک لاکھ چرانوے ہزار نوجوان جو ووٹران ہیں لڑکے لڑکیاں وہ اس کے اہل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی پینتیس ہزار آٹھ سو سٹھ جسمانی طور خاص افراد اور پچاسی سال سے زیادہ عمر کے بتیس ہزار نو سو تریپن بزرگ ووٹرز بھی اس مرحلے میں اپنا حق رہدی استعمال کرنے کے اہل ہے خواتین کے زیری انتظام پچاس پولنگ بھوت ہوں گے جنہیں پینک پولنگ سٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے تینتالیس پولنگ سٹیشن خصوصی طور پر جسمانی طور خاص افراد کے لیے اور چالیس پولنگ سٹیشن جوانوں کے لیے زیری انتظام ہوں گے اس کے علاوہ ماحولیاتی تشویش کے بارے میں پیغام فیلانے کے لیے پینتالیس گرین پولنگ سٹیشن اور تینتیس منفرد جو یونیک پولنگ سٹیشن ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں الو سی آئی بی کے قریب انتیس پولنگ سٹیشن وہاں کے رہائشوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں اب تک انتخابی افسران نے چھے ہزار دو سو اکانوے درخواستوں کی اجازت دی ہیں اور سات سو کے قریب مسترد کی گئی ہے امیدوار صبح چھے وجہ سے رات دس وجہ تک اپنے حلقوں کے کونے کونے میں انتخابی مہم چلانے کے قابل تھے وہ اقتتام پذیر ہوا ہے اور ساتھی ساتھ کل بازہ ابتہ تور پر سات وجہ انتخابی عمل شروع ہوگا جو کہ انتخابی عمل جو اسمبل انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہوگا ریچوننگ آفسر گلمرگ الطاف حسین موصفین حلقے گلمرگ زلہ بارہ ملا کے ایک سو آچ پولنگ سٹیشن کے انتظامات کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام پولنگ سٹیشنوں پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور انتظامین سویب کے مختلف پروگامو پروگامی منعقد کے ہیں جس کی وجہ سے امید ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا رہے گا اس بار گلمرگ خلقے میں ووٹروں کی کل تعداد نوے ہزار چار سو تریسد جن میں سے جو مرد ووٹر ہے پینتالیس ہزار پانچ سو اٹھاون جبکہ خواتین ووٹرز پینتالیس ہزار نو سو چار اور ایک تھرڈ جنڈر ووٹر گلمرگ خلقے کے جو پولنگ ہے وہاں پر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے کچھ ہو گیا ایکسپیکٹیشن جس طرح سے ہم نے بہت ساری سویب پروگرام کیے گلمرگ ایسی میں یا ڈسٹک میں جتنے بھی سویب پروگرام گلمرگ میں ہوئے چندیلورہ کنزر میں ہوئے ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ووٹر ٹرنوار وہ بہت اچھا ہوگا اس وقت بہت اچھا ٹرنوار ہونے کی امید بھی ہے لوگوں سے میری ایک گزارش رہے گی کہ اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایک جو ذمہ دار شہری ہے ذمہ دار شہری کا ثبوت جو اشورڈ منموم بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ہر جگہ پہ مہیا کی ہوئی ہیں وارٹر ہو الیکٹسٹی ہو ریمپ ہو پرنیچر کا انتظام ہے اور ویل چیئرز کا انتظام ہے جو سپیشلی ایبلڈ پرسنز کے لیے ہے اس میں ہمیں نائنٹی فور تھاؤزن کے آس پاس ووٹرز ہیں جن کا کل ماتدان ہو رہا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی سویپ پروگرام بہت کیے گلمرگ میں تنگمرگ میں کنزر میں یا چچلورہ اس آس پاس کے ایریاز میں ہم نے پوری جانکاری لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ ووٹ کا مقصد کیا ہے اس سے کیا کیا بینفیٹس ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا ہوا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں میکزموم ترنور ہوگا اگرچہ نارد کشمیر میں کل تیسرے مرحلے کے ووٹنگ ہونے جا رہے ہیں وہی ہم گلمگ ایسی کی اگر بات کریں گے یہاں پر بھی ایک سو آٹھ پولنگ سٹیشن کے لیے نبے ہزار چار سو ترہ سٹھ ووٹران جو ہے وہ کل اپنے مد کا استعمال کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس بار نارد کشمیر میں جس طرح سے سرکاری طور پر اس پر کافی اس ویپ پروگرام چلائے گئے ہیں یعنی ووٹرز ایورنس پروگرام کیے گئے ہیں ان پروگرز ایورنس پروگرام کو مت نظر رکھتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ جہاں گلمگ اور پورے بارہ مولا میں کافی ووٹر ٹرن اوٹ جو ہے ریکارڈ کیا جائے گا اور لوگ جو ہے گھروں سے باہر آئیں گے اور اپنے مد کا استعمال کریں گے اشفاق دار گلستان نوز گلمگ کشمیر مدرزلہ ترکیاتی کمیشنر اودھمپور سلونی رائے نے کہا ہے کہ کل ہونے والے اسمالی انتخابات کے تیسری اور آخری مرحلے کے پیش نظر سب انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور امید ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر اپنے حق رادی کا استعمال کریں گے ایس ایس پی اودھمپور نے بھی کہا ہے کہ ظلہ میں چار حلقوں میں ہونے والے انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی نا خوشگواروہ کیا پیش نہ آئے ہمارے یہاں پہ چاروں اسمیلی کانسیز میں سکس سفٹی فور پولنگ سٹیشنز ہیں اور ہماری پولنگ سٹیشن کی تیاریاں پولنگ پارٹیز کا ڈسپیچ اور ہر طرح کی سٹرانسپورٹ ارینجمنٹ سیکیورٹی ارینجمنٹس ان پلیس ہیں اور ہم آشا رکھتے ہیں اور آپ کے مادہم سے ووٹرز کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا مددان ضرور کریں ہم یہ آرشا رکھتے ہیں کہ ادھمپور میں اسی پرتیشت کے پار ووٹنگ ہوگی تو ہم لوگوں کو آپ کے مادہم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلی اکتوبر کو اپنے پولنگ سٹیشن میں جا کے اپنا ووٹ ضرور کرتے ہیں موڈل پولنگ سٹیشنز ہمارے چار اسمیلی کانسٹوینسیز میں ایک مہیلہ چالیت رہے گا ایک یود دوارہ ایک پیڈاوڈی دوارہ اور ایک گرین پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ پہلے سے ایفوریسٹیشن کی ایکٹیوٹیز کرائی گئی ہیں اس بار گرین سویپ کا کیمپین بھی چلایا گیا جس میں ہر پولنگ سٹیشن یا اس کے آس پاس کے علاقے میں کم سے کم دس سے پندرہ پودے لگائے گئے تاکہ ہم جو انوارمنٹل چینجز دیکھ رہے ہیں آج کل اس کو ہم ریورس کر پائیں سیلیکشن کے ماشینری کے مادہم سے اور ہماری اس کے علاوہ سبھی پولنگ سٹیشنز پہ ہر طرح کی ایرینجمنٹس کیے گئے دیکھیں اودھمپور زلے میں ایک اکتوبر کو چار اسمبلی کانسٹوینسز میں چناؤ ہو رہے ہیں ان چناؤں کو فری فیر اور سکسیسفل بنانے کے لیے جو ہے زلہ پولیس اودھمپور نے لگ بھر 91 سی ای پی ایف کی کمپنیز جو ہے وہ ڈپلائی کی ہے پورے زلے میں ساتھی ساتھ گیارہ سٹیٹ آرم پولیس کی کمپنیز ڈپلائی ہوئی ہے جو ہے پچانوے سیکٹرز اور چالیس زونز میں ویبھاجت کیا ہے اور ان سب زونز کی قیادت جو ہے وہ سینئر ڈی ایس پی اور ایس پی رینک آفیسرز کر رہے ہیں اور سیکٹرز میں جو ہے ہم نے انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر رینک آفیسرز کو تینات کیا ہے ان آفیسرز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے سپیشل سی آئی کیو آرٹیز لائن آرڈر کیو آرٹیز اور لیڈی پولیس اور لیڈی سی ای پی ایف جوانز کی جو ہے کیو آرٹیز جگہ جگہ پر تینات کی ہیں ساتھ ہی ساتھ چھبیس سے زیادہ ناکے جو ہے علاقے میں لگائے گئے ہیں جن میں پولیس میجسٹریٹز اور سی ای پی ایف تینات کی گئی ہے نائٹ ڈومینیشن اور ارلی ماننگ ڈومینیشن کے لیے سپیشل پارٹیز گٹھت کی گئی ہے جو کرٹیکل پولنگ سٹیشن سے ہمارے وہاں پر ہم نے دیڑ سیکشن جو ہے سی ای پی ایف کا ڈیپلائی کیا ہے ساتھی ساتھ سپیشل سی آئی کیو آرٹیز بسندگر ڈوڈو لاتی کے جو ٹیرس انفیسٹیڈ ایریاز ہے وہاں پر ہم نے ڈیپلائی کی ہوئی ہے اس سالے انتظامات کے چلتے مجھے پورا یقین ہے کہ زلہ ادھمپور میں جو ہے پورا من طریقے سے انتخابات رضوع ہوں گے اور میں آپ کی بسادت سے لوگوں سے یہی التجا کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے چناؤ میں حصہ لیں کیونکہ یہ ساری تیاریاں جو ہے یہ آپ کے لئے کی گئی ہے اور ہم سب مل کر جو ہے اس جمہوریت کے تیوہار کو جو ہے بہت ہی شاندار دیں شمو کشمیر پولیس کے سربرہ آرار سوئن نے آج اسٹرینگر کی پرتاب پارک میں بلیدان ستم کا دورہ کیا اور پولیس اہلکانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے پولیس سربرہ آرار سوئن نے کہا کہ تیس سالہ سروس کے دوران ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جمہور کشمیر کے عوام کو خوف اور دہشت سے پاک ماہول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا کہ ایک پولیس آفیسر کے لیے بلیدان ستم عبادتگاہ سے کم نہیں ہے سینکڑو شہدہ ہے جنہوں نے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانے قربان کی ہے آج اپنے آخری دن پر ان ہی روز کو قراج عقیدت پیش کرنا ان کا وہ اپنا پھرست سمجھتا ہے سوئن نے جمہور کشمیر میں آمن اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنی برپور کوششوں پر روشنی ڈالیوں اور عوام کی حمایت پر ماں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں کا شکریہ دا کیا یاد رہی کہ آج شام کو سوئن اپنے عہدے سے سبک دوش ہو جائیں گے اور نلن پرباد جنہوں کشمیر کے نئے پولیس چیپ کے طور پر ذمہ داریاں سمجھ لیں گے پولیس آفیسر کی زندگی میں خاص کر جو جنہوں کشمیر میں سبارت ہے اور اس کے لیے بلیدان ستمب جو ہے ایک پلیس آف ورشپ ہے یہاں پہ جیسے میں نے کہا ابھی کہ مارٹرز میموریل یا بلیدان ستمب کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے ایک پلیس آف ورشپ ہے اس سے کم نہیں اتھاس کر جیبو کشمیر میں کوئی بھی آفیسر پولیس آفیسر یا سیکیورٹی کوئی بھی آفیسر یہاں پہ جب کام کرتا ہے تو یہاں سیکوڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے شہید اپنے قربانی دی ہے تو میرے لیے ایک لنبا عرصے کے بعد آج جب میں سیوانی بروت ہو رہا ہوں تو میسے لگتا ہے کہ کبھی بھی اس دوڑ پہ میں بھی اس میں قربان ہو سکتا تھا یہ لوگ جو آج یہاں پہ قربانی دیا ہے چاہی دیا ہے چاہی دیا ہے سیکیورٹی اسٹیورٹی پارٹنر کہ یہاں پہ ایک ایوانی دیا ہے منصوبہ بنایا گیا تھا جس کے بعد زمین کی نشاندی بھی کی گئی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس پر کوئی پیش رفتر نہیں ہوئی ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں جگہ کی کمی سے شادی اور دیگر تقاریب کے دوران سرکوں پر شامیانہ لگانا پڑتا ہے جس کے وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور انہوں نے اب لیپٹنگ گورنر انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ مریج حال کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے تاکہ ان لوگوں کی مشکلات دور ہو سکیں یہ جو انشیٹو مریج حال یا جو کمیونٹی حال کا بھی ہم نے سنا تھا کہ وہ بھی بننے جا رہا ہے اس کو ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں جو ہے ایک انشیٹو لیا گیا تھا منسپل کانسل پلواما جو اس وقت جو کانسلر سے انہوں نے جوائنٹلی ایک اس میں کام کیا تھا بٹ ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں بھی جو ہے اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے لینڈ بھی آئیڈنٹیفائی ہوئی ہے وہاں پہ بورڈ بھی چڑے اور پیسے بھی شاید وہ آئے تھے اس کے لئے تو اگر سب کچھ ہیں اگر لینڈ بھی محصر ہیں تو جو امپورٹنٹ ہر کسی ٹاؤن میں ہیں سوائے پلواما کے جو ہے ایک مریج حال کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لوگ سفر ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹاؤن میں زیادہ تر جو ہے سپیس نہیں ہے کہ وہ اپنی مریج سرمنی یا سخ دکھ کی جتنے بھی کوئی فنکشن ہمارے کاؤنسل نے دوہزار اکیس میں پلان دیا تھا میریج حال کا کانسپٹی جو ڈانگر پورا میں بننے والا تھا اس کے بعد ہم نے یہ سوائل ٹیسٹی کے لئے بھیجا ابھی تک کوئی رپورٹ ہی نہیں آیا تب سے ابھی تک تین سال ہو گئے ہم نے یہ میریج حال پلس کانفرنس ہا رکھا تھا لوگوں کی سہلت کے لئے جو یہ کانسپٹی یہاں پلواما میں نہیں تھا لیکن ابھی تک یہاں میں آج بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے وسادت سے گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی الڈجی ایڈمیسٹریشن کو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پہ دیان دیا جائے اور اس پہ ورک سٹارٹ کیا جائے ناظرینیسی کے ساتھی اردو خبرنامہ افتام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسفاہ نگاوہر کچھے کو اجازت دیجئے آپ گلستانیوز دیکھتے رہیے گلستانیوز پر اگلا بلٹین کشمیری خبرنامہ زہر لولابی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ